جو کشمیر کی آزادی ہے وہ تو خیر بہت بات کی بات ہے لیکن جو ریسپانس ہونا چاہیے تھا گورنٹ آف پاکستان کا پرائیم منسٹر کا یعنی جو چال موڈی نے چلنی تھی اس نے وہ چال چل دی ہم اگر جوابی چال نہیں جل سکتے تھے تو کم از کم ہم صحیح ٹھوک بجا کے جواب تو دے سکتے تھے نا کیا پرائیم منسٹر کو آکے ماس میڈیا کی اوپر قوم سے خطاب اور دنیا کو پیغام نہیں دینا چاہیے تھا بہت زیادہ جو بات میرے لئے تکلیف سے ہے تو یہ کہ جو کچھ موڈی نے کشمیر میں کیا ہے جو وہ آج پارلیم آج پارلیمنٹ نے اپنا ایک کانسٹیوشن تک تبدیل کر دیا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے پچھلے دو مہینے سے اگریسر ملیٹری بلڈ اپ ہو رہا تھا کشمیر پوری دنیا جانتی تھی کہ کوئی بہت بڑا ریڈیگل سٹیپ لینے جا رہا ہے بہت بڑا فوجی بلڈ اپ ہو رہا تھا مسلمان فوجیوں کو نہتا کیا جا رہا تھا ٹیلی فون لائنیں بسکنیک کی جا رہے ہیں سی سیٹلائٹ فون دیے جا رہے تھے سب کو نظر آرہا تھا کیا ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے دو مہینے سے جب سے موڈی ریلیکٹ ہوا تھا دیر مہینے پورے انڈیا میں مسلمانوں کو جنرسائید شروع ہو گیا تھا کیوں خاموشی تھی یہ میری سمجھ سے باہر ہے انڈیا کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کوئی بیان نہیں آیا کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوا انڈیا کے مسلمانوں کی حمایت میں نہیں آیا یہ نظر آرہا تھا بچے بچے کو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تین دو ڈھائی مہینے سے میں اگریسیو لی پروجیکٹ کر رہا تھا آپ نے ٹویٹر پہ سوچل میڈیا پہ ٹیلیویجن چینل پہ گورنمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ الگ نہیں رہ سکیں گے ایک پم پھٹنے والا انڈیا پہلا اجلاس پاکستان گورنمنٹ کا کل رات ہوا ہے اس وقت جب چڑیاں چکویں تھی تھے یہ پہلا اجلاس کا کل رات اور اب انڈیا نے جو کرنا تھا وہ گر گزرا پوری دنیا کی طرف سے انڈیا کو کنڈم نہیں کیا دیا آپ کی کامیاب سفارتکاری کا یہ حال ہے کوئی پریشر نہیں ہے انڈیا پہ اور پورے سائن یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اس کی اوپر ڈپلومیٹک پولیٹیکل یا ایکنومک پریشر نہیں ہے اور وہ جو کرنا چاہتا ہے کہ کشمیر کو فلسطین بنا بھکر گزرے گا لیکن فوق صرف اتنا ہے کہ کشمیر فلسطین ہے نہیں کشمیر کے پیچھے پاکستان کھڑا ہے اور اگر پاکستان نے اس وقت بزلی یا کمزوری دکھائی تو تاریخ میں جو آج کے ہمارے حکمران ہیں لوگ جن کو میر جعفر اور میر سادس کے ساتھ لکھا کریں آپ کے پاکستان کمزوری دکھانے کا وقت نہیں ہے جو کوتا ہی جو مجرمانہ غفلت ہو چکی سو ہو چکی یہ براہ سب سے بڑی اپروپریٹ ٹرم آپ نے استعمال کی ہے زیادہ عمید صاحب لاسٹ کوئشن آپ سے کل پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے کل کور کمانڈرز کی میٹنگ آرمی چیف نے بلالی ہے چوبیس گھنٹے کے بعد وہی جو آپ نے کہا کہ وہ جب تینیاں چکی کھیت تو اب یہ چوبیس گھنٹے کے بعد ایک اٹامک پاور جس کا بہتر سال سے اتنا بڑا سٹانس ہم کہتے ہیں ہماری یہ شہرہ کے کشمیر اور ہم چوبیس گھنٹے کے بعد پھر وہ بھی ڈومیسٹک کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے اس پہ کتھارسز کریں گے کہ یہ کیا ہوا ہے دنیا کو پیغام تو پھر بھی نہیں جا سکے گا دیکھئے ایک بات سکتے ہیں میشنل ڈپلومیسی کا یہ قانون ہے you do not get what you deserve you get what you negotiate what you get through the power of your sword دنیا میں جس کی لاتھی ہے اسی کی بہن پہ اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کشمیری ڈسپیوٹ کو نوٹ کرے انڈیا پہ کوئی پریشر آئے تو پہلے آپ کو ایک ملٹری ہائی گراؤنڈ لینا پڑے گا انڈیا کو آپ کو پہلے ٹھوکنا پڑے گا آپ کو کشمیر کے کئی سو مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گا آپ کو انڈیا کے اندر گھوس کے اس کو مارنا پڑے گا آپ کو اتنے سٹیکس تھائے کرنے پڑے گے کہ پوری دنیا بیچ میں آ جائے موڈی کو یہ کہنے کے لیے بیک آف پیچھے اٹھو وہاں نیوکلر وار نہیں کروا سکتے آپ کو برنسمنشپ کرنی پڑے گی آپ کو تھریٹ دینا پڑے گا اس وقت انڈیا پر کوئی پریشر نہیں نہ پونٹیکل نہ ایکنومک نہ ڈیپلومیٹک نہ ملٹری وہ کیوں کسی کی بات سنے گا یہ اسرائیلی ڈاکٹرن ہے جو وہ ایمپلیمنٹ کر رہا ہے یہاں پر پورے امریکہ اور اسرائیل کی بیکنگ ہے ٹرمپ نے آپ کو بیوکوف بنایا ٹرمپ کو معلوم تھا بہت اچھی طرح جیرد کشنر کو معلوم تھا اسرائیل کو معلوم تھا یہ سب آن بورڈ تھے اور انہوں نے آپ کی توجہ کشمیر کے اندر سے ہٹانے کے لیے ایک آپ کو انہوں نے صرف ایک فیلر پھیکا ایک آپ کو انہوں نے ایک کیرٹ لٹکائی آپ کے آگے کہ ہم انتروین کریں گے مسالیت کرنے کے لیے اور ہم نے ستاری ڈپلومیٹی کھڑکی سے باہر پھیک دی اٹھا کے کہ آپ تو ٹرمپ آ کے مسلا رزول کر دے گا how stupid we could be how dumb idiots we were we can we see کہ دشمن کی intention کی intention کی military preparations کیا deployment کیا اس کو ہم نے ایک ڈور کر دیا کہ ٹرمپ کی ایک promise پر how stupid we can be right بہت بہت شکیا